طلبہ کی کمی یا ریلوے کا خسارہ وزارت ریلوے نے ریلوے کے تین سکول بند کر دیئے طلبہ کو دوسرے سرکاری سکولوں میں داخلہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے تیچرز اور دیگر سٹاف کا بھی تبادلہ کر دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا فہد ہمارے صرف موجود ہیں رانا فہد بتائیے گا کیا وجہ بنی ریلوے کی جانب سے تین سکول بند کر دیئے گئے جی بالکل وزارت ریلوے کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی ہیں اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ریلوے کے تین سکولوں کو بند کیا گیا ہے اس میں ایک سکول جو ہے وہ میڈل ہے اور دو سکول جو ہے وہ ہائی سکول ہے دو ایک بھائیز ہائی سکول ہے جبکہ ایک گرلز ہائی سکول ہے جس کو مکمل طور پر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے بند کیا گیا ہے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے سارے کو کم سے کم ظاہر کرنے کے لیے ریلوے سکولوں کو کچھ کو بند کیا جا رہا ہے اور باقی سکول ان کو پرائیویٹ کیا جائے گا جبکہ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سکولوں میں بچوں کی تعداد بہت کم تھی جس کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا ہے جو سکول بند کیا گیا ہے ان میں پاکستان ریلوے گرلز میڈل سکول نیو گارڈن ریلوے بوائیز ہائی سکول کوٹری اور ریلوے بوائیز ہائی سکول پیپری شامل ہے جبکہ سکول میں زیرے تعلیم بچوں کو دوسرے سرکاری سکولوں میں داقلہ لینے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جبکہ سکولوں میں ٹیچر اور دیگر اسلام کا بھی تبادلہ قید بھی آگیا ہے اس حوالے سے سیکٹری ریلوے کی ہدایت پر ڈیچی ایڈوکیشن ریلوے نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے بہت سکری آپ کرانا فہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے